ہلو فرینڈز تو آج میں سوجی اور بیسن کے لڈو بنانے والے ہوں اس کے لیے میں نے یہاں پہ بارک والی سوجی لے گئی ہے ایک کٹوری اگر آپ کے پاس موٹی سوجی ہو تو آپ مکسی میں ایک دو بار چلا سکتے ہو تو یہاں پہ میں نے ایک کٹوری بیسن لے لیا ہے اور یہ دو بڑے چمچ میں ملائی کے لیے ہوں وہ والی ملائی ہے جو دودھ کے اوپر گرم کرنے کے بعد میں آتی ہے اور یہاں پہ میں نے دو چمچ گھیر ڈال دیا ہے گھی کا اپیوگ میں کم ہی کروں گی اس سے زیادہ نہیں کروں گی اور اچھے سے مکس کر لیں گے انہیں اگر اس میں جورت پڑتی ہے تو گائز آپ تھوڑا سا دودھ یا پانی ایڈ کر سکتے ہو میں اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ڈال دی اس سے اپنا سوپٹڈ ڈو لگا لیں گے سوپٹ اس لیے لگانا ہے کہ اپنے یہاں پہ سوجی ڈال لیے تو سوجی پانی کو ایکزوب کر لیے گی تو اب اس سے یہ دیکھیں اس طرح سے ڈو لگانا ہے تو دس گھرٹ کے ریشٹ کے بعد میں یہ دیکھیں سوجی اپنی ایک دم ٹائٹ ہو گئی ہے پانی کو ایکزوب کر لیا ہے سوجی نے تو تھوڑا سا گھی لگا کے یہاں پہ تھوڑا سا مسل لیں گے چکنا کر لیں گے اس کو ڈوکو تو یہاں پہ ایک پل سائز کی میں نے تین لوئی توڑ لیے ایک دم آسان ریسی پی ہے گائز اس طرح سے لڑو جرور بنا کے دیکھنا آپ تو یہاں پہ میں نے بیلن پہ یہاں گھی لگا لیا ہے پلیٹ فوم پہ گھی لگا لیا ہے اپنی لوئی کو روٹی کے آکار میں بیل لیں گے گول گول زیادہ پتلی نہیں کرنی ہے نہ ہی زیادہ موٹی رکھنی ہے اپنے کو تو اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے ایک روٹی بنا کے رکھ لیے تو یہاں پین گرم ہو گیا ہے پین پہ تھوڑا سا گھی ڈالیں گے اور اپنی روٹی بھی لی ہوئی ڈال دیں گے تو یہ ایک طرف سے سکھ گئی ہے تو اسے پلٹ دیں گے یہ دیکھیں ایک دم سنیرا سا کلر آ گیا ہے تو اب اسے تھوڑا سا گھی سے گریس کر دیں گے زیادہ گھی نہیں لگانا ہے گائز میں تو کم ہی لگا رہی ہوں بلا گھی کے بنا رہی ہوں یہ دیکھیں دوسری طرف سے بھی سکھ گئی ہے تو یہ در بھی تھوڑا سا گھی لگا دیں گے جو گیک نہیں کھاتے ہیں وہ بھی آرام سے ان لٹو کو کھا سکتے ہیں گائز اس طرح سے دیکھیں اتنی گرکوری بن گئی ہے اب می روٹی تو اسے نکال لیتے ہیں پلیٹ میں اب میں آپ کو ایک اور سید کے بتاتی ہوں اس طرح سے دیکھیں تو ان سے بھی پلٹ دیتے ہیں ایک طرف سے سکھ گئی ہے اب اسے بھی تھوڑا سا گھی سے گریس کر دیں گے اب اسے بھی پلٹ دیں گے یہ دھر بھی گھی لگا دیں گے یہ بلکل آسان ریسیپی ہے گائز اس طرح سے آپ جرور بنا کے دیکھیں یہ دیکھیں اپنی روٹی سکھ گئی ہے ایسے میں نے تینوں روٹیاں سکھ گئی ہے اور یہاں پہ میں پڑات کے اندر تھنڈی کر دوں گی انہیں یہ دیکھیں یہ تھنڈی ہو گئی ہے تو انہیں ٹکڑے دوڑ لیں گے ان کے چھوٹے 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 تاکہ انہیں دیکھوڑ لیں گے چھوٹے 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 ٹکڑے دھوڑ لیں گے ان کے سب کے اب ایک جار لیں گے مکسی کا مکسی کے جار میں ڈال دیں گے اپنی روٹیاں اب انہیں پیس لیا ہے دیکھیں دردر آسان بلکل کھلا کھلا سا بنایا ہے اپنا یہ ملکل کھلا کھلا سا ہے تو اس کے لئے آپ پین میں تھوڑا سا کیڑھا لیں گے اپنے ٹرائر فروٹس تر لیں گے میں نے تھوڑے سی بات آم لی ہے کچھو لیا ہے اور انہیں تھوڑا سا فرائی کر لیں گے جیدہ فرائی نہیں کروں گے میں صرف ان کا کچھاپن نکالوں گے تاکہ ان کے اندر سے اچھے سے خوش ہوانے لگ جائے تو یہ دیکھیں گائز اس طرح سے اپنے ٹائی فورس سکھے ہیں تو انہیں نکال لیتے ہیں کشمس ڈال دیں گے اب کشمس کو بھی تھوڑا سا بھول دیں گے یہ دیکھیں اپنے کشمس میں سکھے ہیں تو انہیں نکال لیتے ہیں اب میں اسی بین کے اندر ایک کٹوری چینی ڈال رہی ہوں اور آدھی کٹوری پانی اب اسے ہی لائیں گے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ اس کے چینی بگل جائے اور تلے میں چپکے نہیں یہ دیکھیں اپنے چینی بگل گئی ہے تو اس زیادہ گاڑی چاسلی ایک دو تار کے چاسلی نہیں بنانی ہے بلکل چپ چپ چاسلی بنانی ہے اپنے گو اور یہ دیکھیں چاسلی بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو یہاں پہ میں نے ایک چمچی لائچی پاوڈر ڈال دیا ہے اور جو وہ بھونے ہوئے ڈائی فروڈ سے وہ ڈال دیں گے اور اپنے سوجی اور بیشن کا مستن ڈال دیں گے اس کے اندر اور اچھے سے مکس کریں گے اسے فرینڈز آپ اس طرح سے لڈو ضرور بنا کے دیکھیں وہ ٹیسٹی لڈو بنیں گے کم گھی کے ہیں یہ کسی چیز کا ڈر بھی نہیں ہے جو کم گھی کھاتا ہے وہ آرام سے ہی لڈو کو کھا سکتا ہے یہ دیکھیں ٹھنڈا ہے تو میں ایک بار راست سے کھلا لیتی ہوں اب اسو تھوڑی دیر ریسٹ کے لیے رکھیں گے تو یہ دیکھیں دس منٹ بعد میں اپنے لڈو کا پانی اگزوک ہو گیا ہے تو یہ لڈو بان لیں گے ان کے چھوٹے چھوٹے آپ اپنی سائز کے اندرسہ چھوٹے بڑے لڈو بنا سکتے ہو میں میڈیم سائز کے لڈو بنا رہوں گایس تو یہ دیکھیں میں نے سارے لڈو بنا کے ریڈی کر لیا ہے اس طرح سے آپ بھی ضرور بنا کے دیکھیں بلکل ایزی ریسٹ بھی آپ اس طرح سے دس منٹ کے اندرل اپنے لڈو بنا سکتے ہو بلکل ساپٹ لڈو بنا سکتے ہو